ایسے وقت میں کون سی چیز آپ کو صبر اور استقامت پر کھڑی رکھتی ہے ایسے وقت میں کون سی چیز ہے جو آپ کو ڈگمگاریں نہیں دیتی ہے وہ ہے آخرت کہتے رہے ہیں یا جو کچھ کہہ رہے ہیں لیکن جو ہے مجھے اللہ کیاں جواب دینا ہے لہٰذا میرے لئے جو پیرامیٹر ہے میرے لئے جو سٹینڈر ہے وہ اللہ کا دین ہے وہ اللہ کا کلام پران ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے اور صحابہ کا عمل ہے یہ جب آپ کا سٹینڈر ہوگا تو پوری دنیا ایک طرف اور آپ ایک طرف آپ کو کوئی بال باقہ نہیں کر پائے گا ہاں اس میں پریشانیاں آئیں گی اس میں مشکلات آئیں گی خود انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آئیں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہیں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہیں خود ان کے گھر کے لوگ الگ ہو گئے ان سے دشمنی کر لی صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ صبر و استقامت پہ جمع رہے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو صبر و استقامت پہ جمع رکھتی ہے وہ یہ آخرت اس بات کا ڈر اس بات کا خوف کہ ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہے ہماری ایک آنٹیبلیٹی انسانوں کے سامنے نہیں ہے جو کفر اور شرک میں مبتلا ہے بلکہ ہماری آنٹیبلیٹی اللہ رب العزت کے سامنے ہے ہماری آنٹیبلیٹی موت کے بعد جب اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ ہوں گے تو ہم ان کو کیا شواب دیں گے کہ ہم کس طریقے جو ان کے اممتی تھے کہ ہم وہی اممتی ہیں جن کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں رو رو کر اٹھوٹ کر رویا کرتے تھے کہ ہم ان کے اممتی ہیں تو یہ بات جب ہمارے ذہن میں ہوگی تب ہم کسی چیز پہ جو ہے صبر اور استقامت کے ساتھ جمع رہیں گے اور جب ہم اس پہ صبر اور استقامت دکھائیں گے تو اس کے ریزلٹ میں فیر اللہ رب العزت آپ کو فتح دے گا اس کے ریزلٹ میں فیر اللہ رب العزت آپ کو جو ہے دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی آپ کے جو ہے قدموں میں لاکر کھڑا کر رکھ دے گا لیکن اس سے پہلے بہت سے مراحل سے گزرنے ہوں گے لہذا یہ چیز کہ جب آخرت پہ جو ہے آپ کا مکمر یقین ہوتا ہے اور تبکل صرف اور صرف اللہ رب العزت پہ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پھر کوئی بھی چیز آپ کے آڑے نہیں آسکتی کوئی بھی چیز آپ کا obstacle نہیں بن سکتی آپ کو جو ہے پریشان کیا جائے گا آپ کو اٹھایا جائے گا آپ کے الگ الگ نام دیے جائیں گے کبھی دہشدددی کے نام کبھی خود اپنوں کے تانے اور الگ الگ ملائکی چیزیں لیکن اس کے باوجود آپ اپنے راستے سے ہٹیں گے نہیں کیوں نہیں ہٹیں گے کیونکہ آپ کو کسی کا خوف نہیں ہے آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کی یہ جو چیز ہے یہی آپ کو جو ہے جماعہ رکھ سکتی ہے حق پہ ورنہ یہ فتنے کا دور ہے اور اس کے حوالے سے جو احادیث ہیں کہ کس طرح کے فتنے اٹھیں گے کہ جو ہے ایک ختم ہوگا تو دوسرا آئے گا دوسرا ختم ہوگا تو تیسرا آئے گا تو وہ وہ والے دور میں ہیں ہم کہ ایک انسان جو ہے ایک مومن جو ہے وہ صبح میں جو ہے مومن ہوگا تو شام میں لوٹے گا تو کافر ہوگا رات میں جو ہے مومن ہوگا تو صبح جائے گا تو کافر ہوگا اس طرح کے حالات وہ فتنے ہمارے سامنے ہیں آج لہٰذا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے بالکل اللہ کے دین پر ڈٹے رہے ہیں جمعے رہے ہیں اور اس کا پیرامیٹر ڈیفائنڈ ہونا چاہیے ورنہ جو ہے اللہ ہدایہ دینے والا ہے لیکن کب کون بھٹک سکتا ہے اس کا کچھ پتا نہیں لہٰذا ہمارا پیرامیٹر اللہ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ اکرام فلفائے راشدین کا عمل ہونا چاہیے اگر اس پہ ہم چلیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت وہ حکومتیں دے گا وہ خلافت کی بات جو ہم کرتے ہیں وہ چیزیں بھی آئیں گی وہ تو وعدہ ہے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وہ ملنا ہے لیکن آپ جو ہے ہم آج ہیں کل نہ ہوں اور ہمارے سامنے بھلے ہی وہ چیزیں نہ ہوں وہ عدل کی نظام وہ عدل کی بات کہ اللہ کے قانون کے ذریعے جس عدل کی بات کرتے ہیں وہ بھلے ہی ہم نہ دیکھ سکیں لیکن قیامت کے روز اللہ جو ہے ہمیں جو ریوارڈ دے گا جو ہم سے جو سوالات ہوں گے وہ اس کے نہیں ہوں گے کہ تم یہ اس کو قائم کر دیا گا یا نہیں کیا تھا بلکہ تم سے سوال جو ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ تمہاری جدو جہد کس راستے میں تھی تم اللہ کے پارٹکوں میں سے تھے کیا تم اللہ کے دین کے لئے جدو جہد کر رہے تھے یا شیطان کے لئے جدو جہد کر رہے تھے کیا تم نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر جدو جہد کر رہے تھے یا کسی اور راستے پر جدو جہد کر رہے تھے ہم سے سوال اس چیز کا کیا جائے گا اگر ہم نے جدو جہد اللہ کے دین کے لئے کی ہوگی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے راستے پکی ہوگی صحابہ کرام کے راستے پکی ہوگی تو ہم کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے لیکن اگر ہم نے جد و جہد کسی اور راستے میں کی ہوگی تو اللہ کی قسم ہم جو ہے خسارے میں ہوں گے لہذا یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم جو ہے آخرت کو اپنے دل میں رکھیں آخرت کو اپنے ہم زہر میں رکھیں اور اسی سے جو ہے ہمارے معاملات اور پوری امت کے معاملات صحیح ہو سکتے ہیں اور جس چیز کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے بزدلی آج پوری امت بزدل ہو چکی ہے اور اس کی وجہ جو میں نے بتائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہن کے معاملے سے کہ ان کے دلوں میں جو ہے مسلمان کے دلوں میں کیا آ جائے گا کہ دنیا میں محبت آ جائے گی اور موت کا جو ہے سے کراہیت اور نفرت پیدا ہو جائے گی یہ چیز اگر ہمارے دلوں سے ختم نہیں ہوئی تو ہم روتے رہیں گے ایک رائٹ ہوگا ایک جو ہے کہیں پہ جنوسائیڈ ہوگا مسلمانوں کا اس کے بعد آپ ریلیف کیم جا کے کرتے رہیں گے اور اس کے بعد جو ہے اسی میں پھر روتے دھوٹے رہیں گے اور کچھ چیزیں صحیح نہیں ہونے والی ہیں کیونکہ پرائیٹی دنیا ہے اور دین پارٹ ٹائم ہے اگر اس کو آپ نے پلٹا نہیں اگر دین کو پارٹ ٹائم نہ کیا اور دین کو جو ہے پرائیٹی نہ کی اور دنیا کو پارٹ ٹائم نہ کیا تو پھر یہ بزدلی اور یہ وہن کی بیماری یہ جو ہے بڑھتی چلی جائے گی اور آگے کی جنریشن میں بھی بڑھتی چلی جائے گی لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے یہ ہے وہ اصول جس کی بنیاد پہ خود ہمارا معاشرہ اور یہ خود پورا معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے اور درست ہو سکتا ہے اور عدل قائم ہو سکتا ہے آپ کیا کچھ کر لے جائیں گے آپ جو ہے اگر ہم جو ہے جس کی بات کرتے ہیں کہ کسی کے جو ہے کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اس ظلم کے لئے آپ کیا کچھ کر لیں گے آپ یہ سوچتے ہیں کہ ان تاغوت سے ان ظالموں سے پھر کیا عدل ملے گا کیا ان سے انصاف ملے گا تو آپ کس سے انصاف مانگیں گے تو انصاف بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جدوجہد نہیں کی کہ اللہ کے دین کے ذریعے وہ عدل قائم ہو سکتا تھا وہ عدل تو صرف اور صرف اللہ کے قانون کے ذریعے قائم ہو سکتا تھا وہ تو اس شریعت کے ذریعے قائم ہو سکتا تھا جو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے لیکن اس کی جدوجہد آپ نے نہیں کی لہٰذا آج ظالم آپ پہ مسلط ہے اور اس سے بڑی زلط اس سے بڑی زلط کیا اس عمت کے لئے ہو سکتی ہے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہ کیوں عمتی کے لئے کیا اس سے بڑی کوئی زلط ہو سکتی ہے کیا ایسے لوگ جو پیشاب کو پویتر مانتے ہوں وہ تمہارے اوپر مسلط ہیں کہ اس سے بڑی کوئی زلط ہو سکتی ہے کہ تم تو پاپ لوگوں میں سے کہے گئے تھے تمہیں کیا کہا گیا تھا کہ تم بہترین امت ہو کہ تم بھیجے گوئے ہو کہ بھلائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ آخرت میں ایمان رکھتے ہو اللہ کے حصول سے محبت کرتے ہو پر تمہارے کیا معاملات ہیں کہ ان کے یہاں جانے کے لئے تم بھیق مانگتے ہو ان کی پارٹی کبھی ان کی پارٹی کبھی یہ کبھی وہ کبھی ان کا ایڈمنسٹیشن اس کی تیاری اس کی جدو جہد تو آج تم جو ہے زلیل زلیل ہو کر جو ہے ہمارے ساتھ جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لہٰذا جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عزت دی اسلام کے ذریعے ہم پہلے زلیل تھے ہم پہلے رسوہ تھے کہ ہم دور جاہریت میں تھے اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کے ذریعے جو ہے عزت بخشی اگر ہم اس راستے سے ہٹ گئے تو اللہ رب العزت واپس ہمیں زلیل کر دے گا ہم اسی راستے پہ لوٹ چکے ہیں ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہم نے جو ہے تاہود کے راستوں کو پکڑ لیا ان کے سامنے بھیق مانگتے رہے اور آج جو حالات ہیں آج جو عمت کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ وہ زلیل ہو رہے ہیں اور ہر طرف زلیل ہیں لہذا اگر عزت چاہیے اگر عزت تمہیں مل سکتی ہے وہ تو صرف اور صرف نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ مل سکتی ہے اس کے علاوہ کسی راستے پہ نہیں مل سکتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے دین کے ذریعے اسلام کے ذریعے مل سکتی ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز پہ نہیں مل سکتی ہے تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہے اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے جو ہمیں کرنے کے ضرورت ہے جو اس امت کو آج علمائے سوچ جس طرح سے تباہ و برباد کر چکے ہیں اور ان کو بزدل بنا چکے ہیں اس میں سب سے اہم عقیدہ جو ہمارے سامنے نہیں رکھا گیا ہے اور ان علمائے حق کی باتوں کو چھپایا گیا ہے وہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم وہ لوگوں کے سامنے رکھیں اور وہ عقیدہ ہے الولا والبراہ کا کہ ہماری دوستی اور دشمنی کی بنیاد ہونی کس سے چاہیے آج ہندوستان میں اور پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مسلمانوں کے لیے جو ہے کچھ لولی پاپ لے کے آتا ہے اور وہ خوش ہو کے اس کو ہیرو بنا لیتا ہے پھر اگلے کچھ سال یا کچھ مہینے یا کچھ دن کے بعد دیکھتا ہے کہ یہ تو میرا ہی دشمن تھا یہ معاملات آتے کب ہیں یہ معاملات تب آتے ہیں جب آپ کی دوستی اور دشمنی کی بنیاد کلیئے نہ ہو کبھی کنیہ آپ کا ہیرو ہوتا ہے کبھی چند شہتر آزاد آپ کا ہیرو ہوتا ہے کبھی کوئی ہیرو ہوتا ہے پھر کل کو بی جے پی بھی ہیرو ہو جائے گی یقیناً ہوگی آپ دیکھئے گا کبھی شیوسینہ آپ کے لیے بری تیار شیوسینہ آپ کے لیے اچھی ہے کیونکہ وہ سیکلوریزم کی بات کرتی ہے کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کی دوستی اور دشمنی کی بنیاد کلیئے نہیں لہٰذا جو سب سے اہم عقیدہ جو دین کا عقیدہ تھا وہ اس امت سے جو ہے اس سینچوری میں جو ہے نکال دیا گیا مین اسٹیم سے اور وہ ہے الولا والبرا کا عقیدہ کہ ہماری دوستی اور ہماری دشمنی کی بنیاد کیا ہے لہٰذا اپنی دوستی اور دشمنی کی بنیادوں کو صحیح کیا جائے ورنہ صفے بٹ رہی ہیں حق اور باطل الگ الگ ہو رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ہمارا جو کاؤنٹ ہے ہماری جو شمار ہے وہ باطل پرستوں میں ہو جائے کیونکہ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا تاکہ اس علاقے میں میرا کوئی ایک نیک بندہ رہ رہا ہے کی نہیں رہ رہا ہے وہ حدیث بہت فیمس ہے آپ جانتے ہوں گے کہ ایک قوم کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا کہ سب کے سب جو ہے میرے خواہد سے لوت علیہ السلام قوم کی بات ہے یا اس سے پہلے کی مجھے غالباً وہ یاد نہیں لیکن بہت ہی فیمس حدیث ہے کہ اس پہ عذاب کی جب بات آئی تو فرشتہ نے کہا اللہ رب العزت نے کہا وہاں پہ تیرا بہت ہی نیک بندہ رہتا ہے تو کیا معاملات ہوا اس سے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ سب سے پہلے اس پہ عذاب ڈالو یہ سب دیکھتا رہا اور اس نے کچھ نہیں کیا لہذا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھ کے بڑے متقلی اور بڑے پریزگار ہیں اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ہماری اوپر نہیں آئے گا اللہ کی قسم سب سے پہلے تمہارے اوپر آئے گا لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کی پرواہ کیے بغیر کہ دنیا کیا کہے گی ہم اللہ کے کلام کا قرآن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اسٹینڈر بنا کر اس دنیا کے اس موڈل کو ہم دکھائیں اور پیش کریں جو اللہ نے ہمیں اپنے دین کے ذریعے اسلام کے ذریعے دیا ہے اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ ہم دوستی اور دشمنی کی بنیاد کو کلیئر کریں یہ ہماری دوستی اور ہماری دشمنی کے بنیاد اللہ کا دین ہے اگر تم اللہ اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہو تو ہم تم سے شدید محبت رکھتے ہیں اور اگر تم ان سے دشمنی رکھتے ہو تو ہم ان سے شدید دشمنی رکھتے ہیں یہ چیز اگر ہمارے سامنے نہیں ہوگی کیونکہ آج جو ہے اسلام کے نام پر یہ بھی پیش کیا جاتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہیں جو ہے وہ نفرت کر رہا ہے تو کیا ہوا ہم پھول لے کے جائیں گے اللہ کی قسم یہ اللہ کا دین نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے ہم جس طرح سے دوستی کرتے ہیں ہم دشمنی بھی کرتے ہیں جس طرح سے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دوستی کرنا سکھایا ہے جس طرح سے محبت کرنا سکھایا ہے اس طرح سے دشمنی کرنا بھی سکھایا ہے اس طرح سے عداوت کرنا بھی سکھایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجے کہ جب انہوں نے مشرقین کے سامنے اللہ کے دین کے حجت کو قائم کر دیا تو کیا کہا اپنے باپ سے کہا کہ اب تمہارے بیچ میں عداوت ہے وہ عداوت آج امت مسلمہ میں نہیں کھتی کیونکہ ان کی دوستی اور دشمنی کی بنیاد کلیر نہیں پر یہ الگ الگ نام سے آتے ہیں کبھی دارالامن کے نام سے آتے ہیں کبھی دارالموادہ کے نام سے آتے ہیں کبھی دارالامان کے نام سے آتے ہیں اور ایسے کئی کئی نام لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد امت کو زلیل اور رسوہ کرتے ہیں اور آج جو ہندوستان میں جو حالات ہیں مسلمانوں کے آپ کے سامنے ہیں کیوں کیونکہ دوستی اور دشمنی کی بنیاد ہمارے سامنے کلیر نہیں کی گئی لہذا ہم کلیر کریں اپنے ایمان کو درست کریں اپنے صفحوں کو درست کریں اور بینہ کسی کے پرواہ کے ہم لوگوں کے سامنے بولیں کہ ہمارا سٹینڈرڈ اللہ کا کلام ہے اللہ کے رسول ہے اللہ کا دین ہے جو ان سے دوستی رکھیں گے جو ان کے ساتھ الائنس کریں گے ہم ان کے دوست ہوں گے اور جو اس سے دشمنی رکھیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی رکھیں گے جو اللہ کے صحابہ سے دشمنی رکھیں گے جو خلفائر آج دین سے دشمنی رکھیں گے ہم ان سے شدید دشمنی رکھیں گے یہ بات جو ہم کھل کے کہیں اگر یہ عقیدہ کلیر نہیں ہے تو ہماری صفحیں صحیح نہیں ہو پائیں گے اور وہ صفحیں بن رہی ہیں جو مشکلات اور صبر و استقامت کی بات تھی دلوں میں کبھی یہ بات نہ آئے کبھی بات نہ آئے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ہم کام کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہا ہے اللہ کی قسم اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے ہم اللہ کے محتاج ہیں تو یہ بات ہمارے دلوں میں یہ تقبر کبھی اللہ نہ کرے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہمارے دلوں میں کبھی یہ تقبر نہ پیدا ہو کہ اللہ کا دین کا کام کرنے والے صرف ہم ہیں آج آپ دیکھیں اور سوچیں اس پہ اور خود جو ہمارے علماء کرام اگر سن رہے ہو کہیں پہ یہاں پہ بھی یا پھر جو ہے ویڈیو کے ذریعے کہیں پہ بھی اگر سن رہے ہو جن کے دلوں میں اللہ کا کلام اور اللہ کے دین کے لیے محبت باقی ہے اگر ذرہ برابر بھی باقی ہے تو وہ ذرہ سوچیں یہی ہندوستان کا دیوبند مدرسہ جو ظالموں کے انگریزوں کے خلاف ان کے مخالفت پہ جو ہے کھڑا ہوا ہے نا آخر کیا بات ہے کہ ستر سال سے مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں لیکن یہاں سے ایک صدا نہیں اٹھتی کیا بات ہے تو یہ نہ سوچیں کہ آپ جو ہے اگر قرآن پڑھ رہے ہیں خوب روز پڑھ رہے ہیں یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی کوئی ٹارگٹ کر رہا ہوں میں سب کی بات کر رہا ہوں چاہے کوئی مسلک ہو یا کوئی جماعتیں ہو سب کی بات کر رہے ہیں اس میں جو آ جائیں جو نہ آ جائیں میں نے یہ صرف ایک مثال دی ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ کچھ تو مسئلہ ہے تو کیا مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان میں بہت سے معاملات خراب رہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بھی دل میں رہا کہ ہم ہی ہیں اسلام بتانے والے ہم ہی ہیں اس کو پیش کرنے والے چونکہ قرآن ہمارے پاس ہے صیرت ہمارے پاس ہے فقہ ہمارے پاس ہے اگر یہ تمہارے ذہنوں میں ہیں تو بھول جاؤ اللہ رب العزت نے تاتاریوں کو بھی ہدایت دی تھی وہ تاتاری کتنے بڑے ظالم تھے لیکن ان کو ہدایت دی تھی اور ان کے ذریعے اللہ کا دین قائم کروایا تھا لہذا اگر ہم سمجھتے ہیں اگر ہمارے دلوں میں اور ان کے دلوں میں یہ بات ہے کہ اللہ کے دین تمہارے ذریعے چلتا ہے تو نعوذ باللہ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے تم اللہ کے محتاج ہو اگر تم اللہ اور اللہ کے دین سے پھر گئے تو اللہ دوسری قوم پر اٹھا لے کر آئے گا اور وہ اس کے characteristics کیا ہوں گے اس کے features کیا ہوں گے وہ اللہ رب العزت قرآن میں بتاتا ہے اگر تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے اس کا کہان نہیں مانو گے اس کی عبادت و عطار نہیں کرو گے اس کے عدل کو زمین پر قائم نہیں کرو گے تاکہ یہاں سے ظلم ختم ہو سکے اور حق قائم ہو سکے اگر یہ کام تم نہیں کرو گے تو اللہ دوسری قوم کو لے کر آئے گا اور وہ قوم کیسی ہوگی وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتی ہوگی ان پر ایمان رکھتی ہوگی اور ان ظالموں سے شدید نفرت کرے گی اور مومنین کے دوست ہوگی مومنین سے دوستی رکھتی ہوگی ان کے دل مومنین کے لیے نرم ہوں گے اور ان ظالموں کے لیے ان کے دل سخت ہوں گے اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ پھر سے غالب کرے گا پھر سے حکومت دے دے گا تو اگر تمہارے اندر یہ characteristics نہیں ہیں تمہارے اندر یہ صفات نہیں ہیں تو اللہ کی قسم اللہ تمہارا مہتاج نہیں ہے اور اللہ دوسری قام کو لے آئے گا لہٰذا ہمارے دلوں میں ہمیشہ یہ بات رہے کہ ہم اللہ کے دین کو چلانے والے نہیں ہیں بلکہ ہم چلنے والے ہیں اور اللہ ہمارا مہتاج نہیں ہے نعوذ باللہ بلکہ ہم اللہ کے مہتاج ہیں ہم اللہ کے دین کے مہتاج ہیں ہم نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے مہتاج ہیں ہم صحابہ کے عمال کے مہتاج ہیں وہ جو ہے ان کے عامال ہمارے محتاج نہیں ہیں اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے یہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ بات رہے اس دعوت کو لے کے اٹھیں اور پھر یہ بھی ایک بات آتی ہے کہ اگر جو ہے ہم نے یہ کام کر دیا یہ دعوت دے دی تو یہ سب جو ہم نے کھڑا کیا یہ ختم ہو جائے گا یہ انفرارسٹرکچر اور یہ اتنی بڑی جماعت کھڑی کی ہے یہ سب تو تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا تو اگر تم اگر یہ کام نہ کیا تو کل وہ تباہ ہو برباد ہوگا کیا تم نے حالات نہیں دیکھے اور لوگوں کے کیا پرانے لوگوں کو حالات بہت ہزار سال اور پانسو سال پیچھے مچ جاؤ کچھ جو ہے بیس تیس سال پہلے چلے جاؤ کہ خود مسلمانوں کے درمیان سے یہ جو سمجھتے ہیں کہ انفرارسٹرکچر بنا کر اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر اور کچھ چیزیں ہی کٹھا کر کے سمجھتے ہو کہ تم دین کو بچا لے جاؤ گے اپنی جماعت کو بچا لے جاؤ گے تو اس میں مت نہ رہے کہ اگر جیسے علامہ نے کہا تھا کہ یہ جو قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں تو اگر تمہاری بنیاد کچھ اور بنتی ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے اپنی جماعت کو اور اپنے آپ کو بچا لیا تو دین بچ جائے گا جماعتوں کو اور گروہوں کو اور انسانوں کو بچانا زندگی اور موت وہ اللہ کی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ جب چاہے گا تمہیں عزت دے گا جب چاہے گا تمہیں ظلیل کر دے گا لیکن عزت اسلام کے ذریعے لہٰذا اس طرح کے جو خیالات ہمارے ذہنوں میں ہیں اس کو نکال کر اللہ کے دین کی دعوت کو مکمل پیش کیا جائے اور اگر تمہارے اوپر پریشانیاں آ بھی گئیں ہمیں جلو میں ڈال دیا جائے ہمیں مار دیا جائے تو اس کے بعد بھی کیا یہ دعوت ختم ہو جانی ہے اللہ کی قسم ختم نہیں ہونی ہے اللہ کی قسم ختم نہیں ہونی ہے تو میں جو ہے چاہ رہا ہوں کیونکہ اس پہ بہت سارے ڈسکشن ہو سکتے ہیں لیکن میں شورٹ میں ان ساری باتوں کو رکھ رہا ہوں کیونکہ آج ایک الہی امن اللہ کا ایک آخری پروگرام ہے اور اس میں کوشش میری یہ ہے کہ زیادہ تر جتنی بھی چیزیں ہیں جو ڈسکس ہوئی ہیں اور جو ہمارے ذہنوں میں ہیں اور اس معاشرے میں جس الگ الگ طرح کے جو باتیں آتی ہیں تو وہ سب ہمیں کلیر ہو جائے اور جو نہ ہو تو میں انشاءاللہ آپ سوالات میں پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد علماء ایسو اور امت کی تباہی جو بات میں نے پہلے بھی کہی لیکن یہ بہت اہم ہے اور اس کو ایڈرس کیا جانا بہت ضروری ہے یقینا جب ہم علماء کی بات کرتے ہیں ان کو کرٹسائز کرتے ہیں تو ایک بڑا کی روک کھڑا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ علماء سے محبت ایمان کا حصہ ہے اگر ہم ان کی محبت نہیں کریں گے ان کو رسپٹ نہیں کریں گے تو ہم اللہ کے دین سے دور ہو جائیں گے ہم صحیح راستے سے دور ہو جائیں گے یقینا یہ بات ہے کہ ہمیں علماء حق کا گائیڈنس بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ ہم علماء حق کی سرپرستی میں رہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے سے جو دل کیا وہ بات کرنے لگے ایسا نہ ہو ہم اللہ کے کلام کو قرآن کو پڑھیں تو جو ہمارے کلاسیکل سکولرز ہیں جو علماء حق گزرے ہیں جو سلف گزرے ہیں ان کے تفسیر کو اٹھا کر پڑھیں ہم دیکھیں تب ہی ہم ریالیٹی سے کرنٹ کر پائیں گے تب ہی ہم کانٹیکسٹ کو سمجھ پائیں گے وہ ضروری ہے تو علماء حق ضروری ہیں لیکن دوسری طرف یہ بتائے نہیں جاتا اور یہ بتانا ضروری ہے کہ جس طرح سے علماء حق ضروری ہے اس طرح سے علماء سو کو ایکسپوز کرنا بھی ضروری ہے اور یہ بہت اہم کام ہے اگر یہ کام نہ ہوا تو یہ جو امت کی تباہی ہے یہ اور تباہی بڑھتی چلی جائے گی یہ اور بد سے بتر حالات ہوتے جائیں گے جو میں نے ایک مثال آپ کے سامنے دی ہے کہ ایک دینی مدرسہ ایک دینی ادارہ جو اللہ کے دین کے لئے کھڑا ہوتا ہے جو ظالمی کو خلاف کھڑا ہی ہوتا ہے اس کا فانڈیشن ہی اسی پر بیزڈ ہے وہ آج جو ہے وہ تاغوت کا چاکری کرتا ہوا دکھتا ہے اتنے سارے مظالم ہونے کے باوجود بھی ایک چیز بھی وہاں سے نظر نہیں آتی ایک چنگاری بھی نظر نہیں آتی آخر کیا معاملہ ہے تو مسئلہ تو کچھ ہے گڑڑڑ ہے تو اس کو آپ ایڈرس نہیں کریں گے تو پھر وہ معاملات ہوں گے اور یہ بڑھتے چلے جائیں گے لہذا بہت ضروری ہے کہ جس طرح سے علماء حق کی محبت کو ہم جو ہے امت کے دلوں میں یعنی کہ بسائیں اور اس کے بارے میں بتائیں کہ علماء حق کون ہے یہ پہچانا بھی بہت ہے میں ایک علماء حق کون ہے تو وہیں دوسری طرف علماء حق کے بارے میں ہم بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب اس زمین پہ اور اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے بدترین کوئی قوم ہوگی تو وہ علماء ہوں گے سب سے بدترین لوگوں میں سے کوئی ہوں گے تو وہ علماء ہوں گے اور وہ علماء حق ہوں گے جن کے پاس اللہ کا کلام ہوگا جن کے پاس اللہ کا مکمل دین ہوگا جن کے پاس نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سنت ہوگی ان کو معلوم ہوگا کہ کہاں پہ کیا معاملات کرنے ہیں کہاں پہ اللہ کا دین کیا کہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یا تو وہ خاموش رہیں گے یا پھر ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا تو پھر تاغوت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس سے زیادہ بدتر اور بدترین لوگ کوئی ہو سکتے ہیں ایک تو اگنورنٹ آدمی ہوتا ہے جاہل آدمی ہوتا ہے جس کو چیزیں نہیں پتا ہیں جس کو نہیں معلوم ہے صحیح اور غلط کیا ہے جس کو نہیں معلوم ہے حق اور باطل کیا ہے لیکن وہ لوگ جن کے پاس حق آیا جنہوں نے اس کی پڑھائی کی اس کی سند حاصل کی اور اس کے باوجود ظالموں کا ساتھ میں یا اس پر خاموش رہیں تو ان سے بدترہ انسان جو ہے کون ہو سکتے ہیں آج جو عمد کی تباہی ہے اس کی بہت ساری وجوہات میں سب سے بڑی وجہ علمائے سو ہیں کہ ان علمائے سو کا ہماری مدرسوں پہ ہماری مسجدوں میں ہماری جو ہے یعنی کہ خطبوں میں ان سب پہ قابض ہو جانا ہے اہمہ بن جانا ہے تو ان کو ایکسپوز کر کے اگر اس کی جگہ علمائے حق سے ریپلیس نہ کیا گیا تو امت اور تباہ ہوتی چلی جائے گی تو یہ ہمارے ذہن میں رہے اور اس پہ جو ہے ہم بہت کھل کے بات کریں اور خود اس میں علماء کی انوائٹ کریں بولیں کیسے پہچانیں گے بات ہوگی کیسے پہچانیں گے علماء حق کو تو بہت ہی صاف بات ہے جو اللہ کے کلام کو اللہ کے کلام کو قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو سب سے اوپر رکھیں گے وہ علماء حق ہوں گے اور جو نہیں رکھیں گے وہ نہیں ہوں گے صاف سی بات ہے جو اس کو سب سے اوپر رکھیں گے جن کی پرائیٹی قرآن اور سنت اور صحابہ کے عمال ہوں گے اور ظالموں سے جو ہے مقابلہ ان کا وہ ہوگا کہ ظالموں کے کسی طرح سے حمایت نہ کریں گے اگر یہ سٹانڈرڈ ہوگا تب تو وہ علماء حق ہیں اور ہم ان کی محبت کریں گے اور اس کے بعد ہم چیک بھی کرتے رہیں گے ایسا نہیں کہ بلائنڈ فالوئی کسی کی کریں گے بلکل نہیں کریں گے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صحابہ کی زندگی سے یہ نہیں ملتا کہ حضرت عمر عزی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہیں ہے کہ ایک بڑیا سوال کر دیتی ہے کہ جو ہے پورے مسجد میں ایک بڑا کھڑا ہو کر ایک نارمل ایک کومن مسلمان کھڑا ہو کر جو ہے ایک خلیفہ سے سوال کرتا ہے کہ یہ ایک چادر جو ہے ایکسر آپ کے پاس کیسے آئی اور وہ حضرت عمر عزی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے ان کے حوالے سے یہ چیز ہے تو تم آج جو ہے یہ امت کو جو ہے بلائنڈ جو فالوینگ جو ہے تم بناتے پھر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے جو کہہ دیا وہی دین ہے یہ بلکل ویسا ہی ہے جیسے یہود نصارہ کے معاملات کہ انہوں نے اپنے ربیز کو اور اپنے جو ہے ان پیشواؤں کو ان کو جو ہے اپنا خدا بنا لیا تھا اپنے علماء کو اپنا خدا بنا لیا تھا مسلمان اس چیز سے دور ہو جائیں اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جو ہے تم یہودی کے سارے راستے پر چل پڑو گے یہ جو علماء کو جو ہے علماء سو کو ان علماء کو جو اپنا رب بنانا ہے یہ بھی ان یہودیوں کے راستے میں سے ہی ہے تو لہٰذا اس بات کو ہم سمجھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں رب بنا لیں انہوں نے جو حلال کہہ دیا وہ حلال ہے انہوں نے جو حرام کہہ دیا وہ حرام ہے آپ نے نہیں دیکھے مسجدوں کے حالات کہ ابھی کچھ دنوں پہلے کی تو بات ہے کہ جب موریت کے لئے اسی تاغوتی نظام میں ووٹ کرنے کے لئے کس نے دھڑلنے سے جو ہے خطبے سے ان کو شرم نہیں آئی انہوں نے جو ہے اس اللہ کے رسول کے جو ہے اس جگہ سے انہوں نے بولا کہ اس کو ووٹ دو یہ کتنے زلیل ہیں اگر اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی ہم ذرہ سوچیں اللہ کے دین کو پران کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کو اگر آپ ایک طرف دیکھ کر سوچیں غور و فکر کریں علماء حق کے جو ہے کہ کیسے وہ کیسے تڑپائے جا رہے ہیں کہ دوسرے جگہ کو علماء حق تڑپائے نہیں جا رہے ہیں کہ ان کو جیلوں میں یہ ظالم بند نہیں کر رہے ہیں ایک طرف ان کی محنتیں ان کی قربانیاں اور دوسری طرف یہ جنہوں نے امت کو مزید تباہی کی طرف دھخیل دیا ہے لہذا بہت ضروری ہے کہ ان علماء سوک ایکسپوس کیا جائے سارے کام کر لیا جائے اگر یہ نہ کریا جائے تو یہ کینسر کی طرح ہیں ہمارا کام ہے کہ وارن کرنا آگاہ کرنا چاہے وہ دشمنی کریں اس کے حوالے سے کتنی چیزیں ہوں میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ کیا دن آگئے ہیں میرا یہ بالکل مقصد نہیں ہے اور مطلب نہیں ہے کہ جو مدرسے کے ہمارے بھائی ہیں جو علماء حضرات ہیں ان سے ہمیں کوئی دشمنی ہے اللہ کی قسم کیسے دشمنی ہو سکتی ہے ہماری تو دوستی و دشمنی کے بنیادی اللہ کا دین ہے قرآن و سنت ہے تو ان سے کیسے ہو سکتی ہے دشمنی یہ ہمارا مطلب بالکل بھی نہیں ہے لیکن ہمارا ان لوگوں کو چنہت کرنا ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے جو اللہ کے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں مسلمانوں کی تباہی کے وجہ بن رہے ہیں تو ان تک یہ بات پہنچانا ہے کہ آج اسی جامعہ کی بات کہہ رہے ہیں اسی جامعہ کی یہی نرسی او سی اے کا جو ہے پروٹیس شروع ہوا تھا الحمدللہ وہ نعرہ آج جو ہے اللہ رب العزت نے ان ساری جو ہے اپوزیشن کے باوجود وہ آج پورے ہندوستان میں پہنچ گیا کہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ لیکن ہم سب یہاں پہ گواہ ہیں کہ ہم نے جب اس نارے کو یہاں سے شروع کیا اور جب جو ہے یہ بتایا کہ دیکھو یہ ساری مخالفت تمہارے دین اور ایمان کی وجہ سے ہے اس پہ کھڑے ہو جاؤ اور ان کے باطل پرستوں کو جو ہے ٹھکڑاؤ جب اس کی صدا کو بلند کیا یہاں پہ یہ باتیں کی تو سیکلرس اور لیبرس جو کا جو اپوزیشن تھا وہ تو ہمیں معلوم تھا کہ وہ ہونا ہے اس میں کوئی دورائیں نہیں تھی اور ہمیں معلوم ہے انہیں کیسے جواب دینا ہے الحمدللہ اور وہ پیچھے بھی ہو جاتے ہیں انہوں میں بہت سارے لوگ یا تو مار پیٹ پہ آتے ہیں تو وہ چیزیں تو ہو گئیں لیکن ہمیں شاکنگ شاکنگ سب سے زیادہ وہ چیز تھی سب سے زیادہ جو ہے بلکل جو تجربہ پہلے نہیں تھا وہ یہ تھا کہ ہماری مخالقت میں سب سے آگے جو ہے وہ بہت سے مدرسے کے طالبین تھے اس وقت ہمارے دل جو ہے بلکل ٹوٹ گئے اور ایسا لگا کہ یہ کیا ہوا یہ ہندوستان میں پھر وجہ پھر سمجھتے چلے گئے کہ یہ ہے امت کی تباہی لکھوں پہ مسلمانوں کے اسلام کی بات نہیں کرنے دے رہے ہیں یہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو زلیل بنایا ہے یہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے تباہی کو جو ہے انجام تک پہنچایا ہے اور تباہ کر رہے ہیں تو یہ یہ چیز جو ہے ہمارے ذہنوں میں رہے اور اس پہ ہم سوال کریں اور کھل کے سوال کریں قسم سے اللہ کا دین جو ہے کسی کے بپوتی نہیں ہے جیسا پہلے بتائے کسی کے بپوتی نہیں ہے تو یہ بہت ہی عجیب سی بات تھی کہ اسلام کی بات کرنے کو اللہ کے دین کی بات کرنے کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بات کرنے کو خود مدرسے کے طالبین سامنے ہمارے مخالقوں میں کھڑے ہوں یہ کیسی بات ہے لہذا تو یہ اس سے سوچا جا سکتا ہے سمجھا جا سکتا ہے کیا معاملات ہیں ہم نے جب یہ بات کی تو کئی ساری جماعتوں کئی ساری تنظیموں سے یہ پروگرام سوئے اور بولا گیا کہ مذہبی جو نعرے لگا رہے ہیں یہ جو ہے بلکل خلاف ہے اور پتہ نہیں کچھ حدیثیں بھی نکال کے اس میں جو ہے جو ہے جو ہے جوڑ دی گئی سبحان اللہ یہ جو معاملات ہیں اس سے ایک طرف تو ظاہر ہے کہ دل دکھتا ہے ایسا نہیں ہے کہ دلوں میں نفرت جو ہے بیٹھا ہوا ہے اللہ کی تصم نہیں ہے لیکن اگر تم اللہ کے دین سے دشمنی رکھو گے اللہ کے دین سے جو ہے اپنلی پبلکلی اس طرح سے عداوت دکھاؤ گے تو ہم بتا دیں کہ ہم بھی تم سے عداوت دکھائیں گے ہم بھی تم سے دشمنی کریں گے لیکن حجت قائم رہے یہ بات پہنچ جائے چاہے وہ چند لوگ ہی کیوں نہ ہوں چار پانچ دس پندرہ لوگ کیوں نہ ہوں تمہاری بھیڑ ہو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہمارا جو سٹینڈرڈ ہے ہمارا جو پیرمیٹر ہے وہ اللہ کا دین ہوگا پران ہوگا رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو اور کچھ نہیں ہوگا تو یہ ہماری ذہن میں یہ ساری باتیں رہنی چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے حق و باطل کو پہچاننے کے لئے بہت ضروری ہے ورنہ چیزیں خلط ملت رہیں گی جس طرح گنگا جمنی یہاں پہ خلط ملت ہے ویسے ایک وقت آئے گا جہاں پہ یہ زمزم اور گنگا جمنہ کو کارٹل بنانے کی کوشش کریں گے اور وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اس وقت بہت ضروری ہے کہ دوستی اور دشمنی کے بنیاد پتا ہو تب ہی آپ زمزم کو الگ کر پائیں گے اور گنگا جمنہ کو الگ کر پائیں گے تب ہی آپ حق والوں کو الگ کر پائیں گے اور ان کو الگ کر پائیں گے تب ہی آپ شرک کو الگ کر پائیں گے اور توحید کو الگ کر پائیں گے ورنہ آپ خلط ملت ہو جائیں گے اور وہ خلط ملت کرنے والے میں کوئی باہر سے لوگ نہیں ہوں گے آپ اندر کے لوگوں گے اور یہی علماء ایسو ہوں گے یہی تنظیمیں ہوں گے جو اللہ کے دین کو نقصان پہنچا رہی ہے جو وقت آنے پہ اللہ کے دین کے خلاف کھڑی ہوتی ہے اسلام کے خلاف کھڑی ہوتی ہے اور اس نعرے کو اس کلمے کو لے کر اٹھنے والوں کے خلاف کھڑی ہوتی ہے تو یہ ہیں جو پہلے دشمن ہیں اور یہ اس طرح سے دشمنی دکھا رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے یہ پتہ ہونا اٹھلی ضروری ہے پتہ ہونا اس لئے ضروری ہے تاکہ ایسے فتنے کے دور میں ہمیں پتہ ہو کے حق و باطل کا کیا معاملہ ہے اگر اس طرح سے صفے بٹیں تو ہم حق کی شامل ہو سکیں حق کی صف میں شامل ہو سکیں اس لئے ضروری ہے کہ اس عقیدوں کو عام کیا جائے بلکل عام کیا جائے کہ ہماری دوستی و دشمنی کی بنیاد اللہ کا دین ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ان سے عشق ہے اور خلفائے راشدین صحابہ کرام سے محبت ہے یہ بات بلکل کھل کے آئے اور یہ لوگوں کے سامنے یہ بات آپ رکھیں اور خود بھی اس پر عامل کریں ایک اور چیز ایک اور چیز پوم پرستی اور اسلام میں فرق یہ دو باتیں اب جو اس طرح کے مراحل بن رہے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو بلکل ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ نے ایکسپوز کر دیا ہے ہم نے کام نہیں کیا لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پلان سے اپنے طریقے سے سب کو ایکسپوز کر دیا الحمدللہ اور جن کو سمجھنا تھا وہ سمجھ چکے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں سمجھیں بھلے خاموش ہوں سائلنٹ ہوں لیکن سمجھیں یہ پولٹیکل پارٹیز یہ سیکولاریزم یہ ڈیموکریسی سب الحمدللہ ایکسپوز ہیں یہ سب لیکن اب اس کے باوجود جو دو طرح کے گروہ کھڑے ہوتے ہیں یعنی خود مسلم کے آئیڈنٹیٹی اور لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کی بات کرنے والے اور ان ساری چیزوں میں یا مسلمانوں سے حمددی یعنی واقعی حمددی رکھنے والوں میں سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ بریے لوگ ہیں واقعی وہ حمددی رکھتے ہیں مسلمانوں سے لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے تو اس میں ایک فرق کو سمجھنا ضروری ہے وہ ہے قوم پرستی اور اسلام جیسے میں نے بتایا جس کے بارے میں علماء اقبال نے کہا کہ قوم جو ہے وہ مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں اندر مسلمانوں کے لیے حمددی تو ہے محبت تو ہے لیکن وہ جو ہے اسلام کو پرائٹی نہیں رکھتے ان کے اپنے ذہن ہیں اپنے دماغ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ایسا کر لیں گے تو اس سے بھلا ہو جائے گا دیکھو تھوڑا سا الیکشن لڑ لیں گے تو اس سے اچھا ہو جائے گا تھوڑا سا ایڈیوکیشن میں کام کر لیں گے تو اچھا ہو جائے گا تھوڑا سا جو ہے کچھ اور کر لیں گے تو ہو جائے گا کچھ جو ہے لائیرز ہو جائیں گے ہمارے تو اچھا ہو جائے گا انڈ سو انڈ سو اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں میں کچھ میں صالح دے رہا ہوں آپ کو تو لیکن جب اسلام کی بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں ایک ڈو ہوتی ہے ان کے دل جو ہے تھوڑا سا پریشان ہوڑتے ہیں کیونکہ ایک چونکہ ماحول بنا ہوا ہے پوپولر اوپینین بنا ہوا ہے کہ اسلام کی کھل کر بات کرنے والا اللہ کے دین کی رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتری شریعت کی بات کرنے والا جو آدمی ہے جو انسان ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہے لہٰذا وہ مسلمانوں کی ہمدردی کی بات تو کرتے ہیں لیکن وہ اسلام کی بات کرنے سے ڈرتے ہیں ایسے لوگوں کو پہلے تو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو اگر تم ایسا کر بھی لے گئے تو کیا ہوگا دنیا تم نے بنا بھی لی تو کیا ہوگا سارا معاملہ تو تمہارا جو ہے جو تمہاری ایمان ہے جو ہم مسلمان ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ ہم لا الہ اللہ وحمد رسول اللہ پڑھتے ہیں ہم ہر طرح کے علاقہ انکار کرتے ہیں سارا معاملہ تو سارا معاملہ تو شکریہ موسیقا 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 کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں صلاح الدین آیوبی اور ان کی اور ان کی بات ہم کرتے رہتے ہیں خالد کو ملید رضی اللہ تعالی ان کی بات ہم کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے دھروں کے معاملات کی تو دیکھیں کہ ان کی دھر کے بیویاں کیسی تھی ان کی مائیں کیسی تھی کہ اللہ کے دین پہ آج آجائے تو وہ گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی تھی کہ تم کر یہاں کیا رہے ہو جاؤں نکلو گھر سے اور اللہ کے راستے میں جتو جہت کرو بیویاں اپنے شوہر کو تھانا نہیں دیتی تھی اور وہ بولتی تھی کہ اللہ کے دین پہ آج آئی ہوئے اور تم گھر میں بیٹھے ہوئے ہو یہ موٹیویشن یہ صرف اور صرف ہماری گھر کے خواتین اس کو پیدا کر سکتے تو یہ اس لیے جو خواتین کے ذمہ داریاں ہیں وہ بہت اہم ہیں اس لیے خواتین کے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اپنے بچوں کے اندر اپنے گھر کے مردوں کے اندر اس شہادت کے عرض کو پیدا کرنا اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے والا جو جذبہ ہے اس کو پیدا کرنا یہ والی جو چیز ہے کہ میں حلال روٹی میں مجھے نمک بھی صرف نصیب ہو تب ہی میں رہ لوں گی لیکن حرام میں تم پورا گھر مجھے لا کر دے دو تب ہی میں اسے ایکسپٹ نہیں کروں گی یہ جو چیز ہے کہ ہمیں صحابیات کی زندگی سے ملتا ہے اگر وہ چیز خالی ہے تو پھر آپ کتنی دین کی باتیں کرتے رہے ہیں اور باہر سپیچز دیتے رہے ہیں بن نہیں پائے گا اس کے لئے کھڑا نہیں ہو پائے گا اس لئے بہت اہم ہیں اور خواتین کی ذمہ داریاں اس لئے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو یہ ہمارے ذہنوں میں رہے اور ہم صحابیات کی صیرت کو بہت زیادہ پڑھیں اور اپنے بچوں کے اندر اس چیز کو اللہ کے دین کی محبت کو عشق رسول کو ہم کے اندر جگائیں اور اللہ کے دین کے لئے مرمنٹنے کا جذبے کو پیدا کریں یہ بہت اہم چیز ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یہ سارے معاملات کے بات یہ ساری باتیں ہو جانے کے بعد سیکولاریزم، ڈیموکریسی، فیمنیزم یہ سب کے حوالے سے بھی بات کرنی تھی لیکن بہت زیادہ وقت ہو جاتا کہ کیسے وہ دین سے ٹکراتی ہیں تو وہ سب عظم باطل ادیان ہیں اور اس پہ الگرگ ڈسکیشن ہو سکتے ہیں اور ہوئے بھی ہیں الحمدلاللہ ہوئے بھی ہیں ان سارے اس میں تو اس پہ شورٹ میں بات کی جا سکتی تھی لیکن فیڈال یہ ہے کہ وہ سب جو ہیں وہ باطل ادیان ہیں وہ تابوت کے حصہ ہیں اور وہ اسلام کے ساتھ بالکل انکومپیٹیبل ہیں توحید کے ساتھ وہ ساری چیزیں ٹکراتی ہیں اور وہ اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے جیسے ڈیموکریسی ہے وہ یعنی کہ سوورینٹی آف دی پیپل کی بات کرتا ہے توحید، اسلام جو ہے وہ سوورینٹی آف اللہ کی بات کرتا ہے سیکولاریزم ہے اس میں جو ہے حق و باطل کا کوئی وہ نہیں ہے اس میں دین اور دنیا اور سیاست اور دین جو ہے وہ جدہ جدہ ہے جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام میں دین اور سیاست ملا ہوا ہے بینا دین کے کوئی سیاست نہیں ہے اور اسی طرح سے ساری چیزیں لبرالزم، فیمنزم میں جو چیزیں دیکھیں گے اس میں جو ہے بلکل جو ہے ایک دجالی فتنہ ہے اور وہ اللہ کے دین کے ساتھ بہاوت ہے لیکن وہیں دوسری طرف دوسری بہنوں کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ یعنی مسلمانوں کے درمیان میں خود جو خرابیاں ہیں تو وہ خرابیاں فیمنزم سے صحیح نہیں ہوں گی وہ اسلام سے صحیح ہوں گی جو اللہ رب العزت نے جو حکامات ہمیں دیئے ہیں وہ اللہ کے دین کو نافذ کر کے اللہ کے حکامات کو جو ہے پھیلا کر اور اس پہ چل کے ہی جو ہے وہ پریشانیاں وہ خرابیاں صحیح ہوں گی دوسرے باطل ادیان سے وہ صحیح نہیں ہوں گی تو یہ ساری باتیں ہیں جو شورٹ میں تھی اور وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں لیکن ان سب کے بعد ہماری ان ساری جد و جہد ان ساری باتوں اور ان ساری کوششوں کے بعد ایک بات جو بہت اہم ہے جو آج کل یعنی اسلام کی جد و جہد کی بات کرنے والوں میں ایک چیز جو بہت ساتھ کمی پائی جاتی ہے اس پر بات نہیں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا درود پڑھنا اللہ کا ذکر کرتے رہنا اپنے لبوں کو اپنے دلوں کو جو ہے اللہ کے ذکر سے منور کرنا یہ بہت اہم ہے کہ اللہ کے عذکار کو جو ہے ہم عام کریں یعنی ان ساری چیزوں کے باوجود ہم جو ہے راتوں کو اٹھ کر اکیلے میں اللہ کے سامنے گرگڑائیں روئیں یہ ساری کوشش ہے ایک طرف پر یا اللہ اگر تیری مدد نہ ہو اگر تُو اسے قبول نہ کرے تو یہ سب کچھ بیکار ہے یہ جو چیز ہے کہ اللہ سے لو لگائے رکھنا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا کرنا اور نبی کریم حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق ان کا محبت کہ جو حدیث ہے کہ اگر جو ہے ایک مومن یعنی ایک انسان اگر جو ہے پوری انسانیت اپنے ماں باپ اپنی اولاد سے اوپر سب سے زیادہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا تو وہ مومنوں میں سے نہیں ہے یہ ہے صحیح حدیث ہے لہٰذا ہم جو ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جو ہے اپنے دلوں میں اپنے بچوں کی دلوں میں اپنے گھروں میں اس کو عام کریں اور پھر اللہ کے ذکر کو بھی عام کریں ان ساری کوشش ہیں ان ساری جدو جہد کے بعد راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے ہم گڑھائیں ہم روئیں کہ یہ تحجد کی جو بات ہے وہ ایک پاور ہاؤس ہے ایک مومن کے لئے وہ پاور ہاؤس کی طرح ہے کہ وہ انرجی پروائیڈ کرتا ہے کہ ایک مومن کے زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ دن میں مجاہد ہوتا ہے اور رات میں درویش ہوتا ہے اس طرح کی جو چیز ہے کہ دن میں تو وہ اللہ کے دین کے جو تجاہد کرتا ہے اور رات میں واپس جو ہے وہ اللہ کے سامنے گڑھاتا ہے روتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے یہ چیز بھی بہت اہم ہے جو ہمارے ذہن میں ہمارے دنوں میں رہنی چاہیے تو کیونکہ اس کے اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ بات ہمیشہ ہمیں یاد رہتی ہے اور ہم جو ہے بھٹکتے نہیں اور واقعی اللہ کی مدد آتی ہے تو یہ ساری چیزیں بھی ہمارے ذہن میں رہیں میں یہ ساری چیزوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں ان ساری باتوں اس میں جو حق ہیں اسے سمجھنے کے توفیق اتا فرمائے اس پر چلنے کے توفیق اتا فرمائے اور ہر طرح کے باطل ادیان سے باطل ناروں سے دور ہونے کے توفیق اتا فرمائے اور ہماری خوششوں کو ہماری جو بھی چھوٹی موٹی جدو جہد ہے اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرمائے اور ہماری غلطیوں کو معاف کرے باخرد دعوانہ الحمدللہ